بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ وزیر آزم نے خطاب کیا دوسری بار ایک ہی مسئلے کے اوپر خطاب کیا اور اس مسئلے کو خرشید شاہ صاحب کے مطابق خود اہمیت اتنی دے دی کہ اب وہ مسئلہ اور زیادہ لمبا ہوتا چلا جائے گا جب بات کی جائے ایک جیڈیشل کمیشن کے حوالے سے تو وزیر آزم صاحب نے ریٹائر جج کا نام لیا تھا اپنے پہلے خطاب میں لیکن اس خطاب میں انہوں نے چیف جس پاکستان کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا اب یہ خط لکھا جا رہا ہے اس موقع پر جس ٹائم پر سی جے پی یعنی جس پاکستان ملک سے باہر جا رہے ہیں اور سننے میں یہ آ رہے ہیں کہ یہ کم مئی کو وہ واپس آئیں گے کیا یہ جیڈیشل کمیشن ایک بار پھر ڈیلے میں جائے گا اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں اور سپیشلی پی ٹی آئے کہتی ہے کہ جب ٹرمز آف ریفرنس اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر بنا ہی نہیں تو پھر جیڈیشل کمیشن کا فائدہ کیا اب نئی چیزیں سر اٹھانے لگیں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواتی چلوں پرگیری ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب جرنلس دونوں سے بات کریں گے ان کا موقف جانیں گے اور سب سے پہلے فاروق صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کل وزیر آزم صاحب نے خطاب کیا ایک ہی موقع ایک ہی پرابلم کے اوپر دو دفعہ خطاب بنتا ہے کیا؟ خالص تقریر سے پرائیم شروع پاکستان کو ایک بہت ہی ایک مشکل صورتی حال میں سے دو چار کر دی ہے دیکھیں بات کھل کے پھر سامنے آ رہی ہے نواز شریف صاحب نائنٹیز کے دور سے مائنسٹ سے نہیں نکل رہے نواز شریف صاحب نائنٹیز کے ابھی تک وہ پریزنر ہیں ابھی ان کو تک وہی تمام چیزیں بار بار ہانٹ کر رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیچ میں انہوں نے فوج کو انڈریکلی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈریکلی انہوں نے تعریف کیا خاص کے جن اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کل شام سے لوگ اب بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ نائنٹیز کی چیزوں کو دھرانا چاہتے ہیں اسی چیزوں کو ری پلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر اس وقت کاکڑ آپشن ہوا تھا تو کل شام سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ رحیل شریف آپشن بھی اب سامنے سامنے نظر آ رہا ہے وہ رحیل شریف آپشن کیا ہوگا لیکن ٹیو آرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جناب میرا خیال ہے یہ سمت ہے کہ پوری قوم بے وقوف ہے انہوں نے آدھا کام تو کر دیا کہ چلیں چیف جسٹس کو لیٹر تو کل چلا گیا لیکن انہوں نے جس کو مکتنہ خاص اردو میں انہوں نے جو ڈنڈی ماری نے جو چلاکی کی ہے کہ ٹیو آرز کو اتنا وائٹ کر دیا اتنا سکوپ بڑھا دیا کہ جساں سپریم کورس بارس سلویشن کے پریزرن نے کل کہہ دیا کہ یہ تو کم از کم چار سال لگیں گے میں کہ تو چار اور یہی ان کی کوشش ہے کہ اس کو اتنا پھیلا دو کہ اس کا کوئی حل نہیں نہ نکل سکے اور میں ایک بات درست نہیں ہے میں ٹیو آرز کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک لونز جو رائٹ آف ہوئے ہیں اوہ بھائی کیا گرمنٹ اور پاکستان کو ہمارے مطرم اٹاؤنی جرلل صاحب اشترال صاحب کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تین سال تیرے سپریم کورٹ نے دھیکنوں پر پورا کمیشن بنایا تھا جسے جب شہدلی کمیشن آپ دوبارہ کس لائن پر لوگ لگا رہے ہیں اچھا سوالی ویدہ ہوتا ہے کہ کمیشنز کا ہمارے ملک کے اندر پہلے کیا بناتا نہیں ہے صاحب اتنے کمیشنز بنے پچھلی بار جوٹیشل کمیشن دھادلی کے اوپر بھی جو بنا تھا اس کے بارے میں بھی کانٹروورسیز ڈیویلپ ہو گئی کہ پھر کیا یہ جوٹیشل کمیشن بھی کانٹروورسی کا شکار ہو جائے گا دیکھیں کل جو نوازشیب صاحب کی سپیچ تھی اس کے اوپر تفسر کرنے سے پہلے میں ذرا فاروق صاحب کے ایک کومنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاید طاقتوار اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے پرویز مشرف کے خلاف بات کر کے سر پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر بھی ہیں پاکستان کے شہری ہیں ایک ایسا بندہ جس نے قانون توڑا جس نے ججوں کو گھر بھیجا جس نے ایمرجنسی لگائی جس نے جو سنگین غداری کیس میں انوالو ہے جو عدالتوں کو نہیں مانتا ہے آپ اس بندے کو صرف اس لیے معاف کر دیں کہ وہ طاقتوار ادارے سے اس کا کبھی ماضی میں تعلق رہا ہے ہم نے تو نہیں آپ کی بات تو یہ ہے دیکھئے کل نواز شریف کا جو خطاب تھا بظاہر وہ قوم کے نام خطاب تھا لیکن فاروق صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ خطاب امران خان سے بھی تھا یہ کتاب طاقتوار خلقوں کے سے بھی تھا اور نواز شریف میں کل کنفیڈنس تھا اور کل اگر مجھے آپ کہیں کہ ایک سطر میں اس خطاب کو سمرائز کریں تو میں کہوں گا کہ اس نے کہا کہ میں گھیدر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں جن لوگوں نے کل سارا دن لسٹیں پیش کی ہیں کہ جناب رانہ تنویر وزیر اعظم آ رہے ہیں شباز شریف وزیر اعظم آ رہے ہیں فلان آ رہے ہیں ان سب کے مو بند کرائے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے نواز شریف واپس نہیں آئے گا بات یہ ہے نواز شریف نے کل ایک جملہ کہا صرف اللہ کو اور اس کے بعد عوام کو جواب دے کوئی طاقتور لوگ جو ہیں سپریم کورٹ نے خود ہی تو کہا تھا آپ میری پہلے بات مکمل ہونے کی اس کے بعد آپ کو مجھے کٹیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خطاب کے اندر ایک انہوں نے اپوزیشن کے اعتراض کا جواب دیا پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا اور کہا میں اس تنخواہ کا بھی حساب دینے کو تیار ہوں جو میں لیتا ہی نہیں ہوں چلی یہ لیکن بیک سے گئی رہا جس کے بارے میں بات آتی ہے فاروق صاحب میرا سوال جو تنمیر صاحب سے تھا وہ تو کمل نہیں کرتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے مشرف صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ نہیں کہا تھا کہ حکومت جو ہے مجاز ہے ڈیسائیڈ کرنے کی کہ ای سی ایل سے نام نکالا جائے یا نہ نکالا جائے دیکھیں جی وہ تو بہت صحیح ہے یہ سارا جو ہے ایک کمپرمائز کیا ہے جب انہوں نے کیسی فالو اپ نہیں کیا تو سپریم کورٹ نے ظاہری بات ہے جو فیفلہ ہے وہ جنرل مشرف کے حق نہیں دینا تھا لیکن یہ سارا منپلیٹڈ تھا نوٹ اگر سپریم کورٹ لیول بٹ یہ جو پروسیکوشن یہ جو ملی بھگتی یہ کمپرمائز دو ہوئے نا یہ تو ہم مانتے ہیں تو لہذا اب جنرل مشرف کے خلاف کرنا اور یہ تمام چیزیں کرنا دیکھیں میرے خواہلے یہ جسیفائیڈ نہیں ہے ایکچولی گڑبر کیا ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باقی جو ایک سو نینانوے یا ایک سو اٹھانوے جو لوگ ہیں ان میں اس وقت پراریٹی ان کی وہ انٹرس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سیفاللہ کی چونتیت آفشور کمپری وہ تمام انٹرسٹیکیٹ ہونے چاہیے اس وقت جو امیجیٹ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی یہ جو رولنگ فیملی ہے جو شریف بھائی یہ ساری تحقیق کر لیں شریف خاندان کے جو پنامہ لکس کے جو تمام معاملات ہیں جو کونٹوورسیز ہیں جو ہیڈن چیزیں ہیں وہ سامیہ آنے چاہتے ہیں وہ سامیہ آنی چاہیے تاکہ وہ چیز پتہ لگے یہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات دب جائے باقی تمام کیسز کو شامل کر کے اور دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو سوال یہ حکمت امیم کی بیک فائر کرے گی اور آپ دیکھیں گے مجھے تو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد واپس آ جائیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان ان ٹیورز کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرپ میں لے کے سوال نہیں پتہ ہو جو کل کے خطاب میں جو جواب مانگے ہیں سوال اٹھائے ہیں آپ ان کے پر اوپر بھی ذکر کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کا کوئی کاروبار نہیں وہ کس طرح پرائیوٹ جہازوں میں گھوم رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھاندلی کے اوپر کمیشن بنایا اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا کیا گرنٹی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ مان لے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ تو پوچھے سعودی عرب کی فیکٹری کی بات کرنے والے کہ سعودی عرب کس نے بھیجا تھا کس نے منتخب وزیراعظم کو ہتھکڑیاں لگا کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا تھا ان سوالوں کے جواب وزیراعظم کو ملنے چاہیے جسٹیفائیڈ پیسٹ ہے وہ جہازوں کے بارے میں جانبیترین صاحب کا نہیں ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے اس وقت وہ نہیں ہے کہ وہ سعودی دیر پر کیسے گئے تھے وہ تو اسیو ہی نہیں وہ کیوں نہیں یہ جاتے ہیں بارا اکتوبر 99 والا جو کیس ہے کیوں نہیں ان کے خلاف یہ جاتے ہیں اس پہ تو پی ایم لین بات نہیں کرتے ہیں جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نوازشی صاحب جو ہے وہ کیس کو جھانے کی کوشش کریں لوگوں کو کنسیوز کرنے کی کوشش کریں اسیو پنامہ لیگ اسیو نہیں کہ عمران خان ٹرولنگ پرائیوٹ جیٹ اسیو نہیں کہ کسی اور کی پرائیوٹی کے رولنگ فیملی اسیو رائیوٹ نا جس کے بارے میں جو جنرح چاہتے ہیں لیکن اس جیڈیشل کمیشن میں صرف اور صرف رولنگ فیملی کی بات نہیں کی گئی بلکہ جیڈیشل کمیشن تمام چیزوں کو پروب کرے گا دو سو سے دھائی سو کے قریب جن لوگوں کی بات آئی ہے وہ اب اپوزیشن نے بھی اس پہ رد عمل ظاہر کی ہے وزیراعظم صاحب کا خطاب تو آ گیا لیکن اس کے اوپر اپوزیشن کا رد عمل یہ آیا کہ خرشید چاہ صاحب کہتے ہیں کہ فورنزک آرڈٹ ہونا چاہیے فورنزک آرڈٹ کے بغیر یہ جیڈیشل کمیشن بلکل ٹوت لیس ہوگا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا اسی کے اوپر ریاکشن دیا کہ جب آپ نے صرف اور صرف باتیں کرنی تھی تو کیا آپ لالبتی ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگا رہے ہیں تنویر صاحب یہ تو تمام چیزیں ہمارے سامنے لیکن اپوزیشن کے حوالے سے جو سوالات ہوتھائیں اپوزیشن نے اس کا جواب نہیں دیا بات یہ ہے کہ دو طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے ایک رد عمل وہ ہے جس میں نواز شیف کی تعریف کی گئی ہے دوسرا میں نہ مانو کی رٹ ہے جس کے اوپر اگر سارے مطالبے بھی مان لیا جائیں تو اپوزیشن نے پھر کوئی نیا پہلو نکال لینا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں استیفہ دیا جائے سراج الحق کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ ترکی کا دورہ اپنا جو ہے اس کو منسوخ کریں اور آپ اس اہم قومی مسئلے کو ٹیک اپ کریں حسین نواز نے کہا ہے کہ میں اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا اور جس طرح کی وضاحت چاہیں گے وہ دوں گا باب روان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی باب روان کہتا ہے کہ چونکہ کرزوں کا کیس تو آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس پہ کمیشن قانونی طور پہ بن ہی نہیں سکتا ایک نیا پندورہ بخش جو ہے اس سے کھلنے کا امکان ہے عمران خان نے کہا کہ اختلافات جو ہیں ٹی او آرز کے اوپر پہلے اپوزیشن کے ساتھ تیہ کیے جائیں اس کے بعد وہ کریں نون لی کی یہ بات کسی حد تک درست ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کمیشن بنائیں تو آپ اس میں روڈے اٹکاتے ہیں ہم پرائیویٹ جو ریٹائیٹ ججوں کو لیں آپ ان کو حراسہ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ مان لیا گیا ہے اس کے بعد اس کو مرسیہ گوئی قرار دینا میوز کون قرار دینا دیکھیں پاکستان کے حالات درست نہیں ہیں ان حالات میں پوری سیاسی قیادت کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے لیکن انہی حالات کے اندر یہ زیادہ ضروری ہے کہ تمام کرپشن کے حوالے سے پروب بھی کیا جائے اگر حالات صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چھک کر کے بیٹ جائے غلط ہے یہ تمام کرپشن کو پروب کیا جائے 1947 تک دیکھا جائے 1980 تک دیکھا جائے بھائی یہ غلط ہے یہ ریکوارمنٹ نہیں ہے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے پاکستان کے عوام کی یہ کمیشن جو ہے اس کو فوکس ہونا چاہیے صرف پرنامہ لیگز کے اوپر اور وہ بھی پراریٹی آن در روائل فیملی ہے آن دی آن ساری موسے نکل گیا روائل فیملی انہی پہ لیکن جو بیس ریاکشن آیا ہے وہ بلادل کا ہے اس نے پندرہ منٹ کے اندر ٹویٹ میں کہا جناب پرائیم شیف صاحب اب ریزائن کریں بلیو می اگر میں پرائیم شیف پاکستان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا گوڈ میں جناب اس عرصے کے لیے سٹیپ آسائٹ کر رہا ہوں جب تک یہ کمیشن آئے گا یہ ہمیں ہماری فیملی کو پروپ کرے گا تاکہ یہ نہ کہیں جائیں کہ جو ادارے گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہیں ایف بی آر ایف آئی اے نیب نادرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وقت آئے گا کمیشن کی امپلیمنٹیشن کا ان ٹیورز کے ساتھ یہ ادارے ایک ایک لیٹر کے جواب چھے چھے مینے میں دیں گے آئیں گے نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے استیفہ کے حوالے سے ڈیمانڈ کی گئے وہ کیسے استیفہ دے دے پوری حکومت کوئی سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی وزیراعظم صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے جمہوریت میں ڈیموکرائٹک پروسس میں یہ چیزیں چلتی ہیں پرمیشن سٹیپ آ سائیڈ ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور دس شوڑھ ہیپنڈ تو میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹر کے اپروچ کرنا چلے ٹھیک ہے سب کی ڈیمانڈ ٹی لیکن ٹیو آر پہ کر کے اندر سالہ کھیل جو ہے وہ خراب کر دی ہے چلیے کھیل ایک اور جگہ پر خراب ہو رہا ہے مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو ناظرین جالی قرار دے دی ہے خصوصی عدالت میں کہتے ہیں کہ بیس مائی کو ہر حال میں آپ نے عدالت میں پیش ہونے جو میڈیکل رپورٹ دی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر اسی طریقے سے تنگیر صاحب ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے مشرف صاحب دبائی سے واپس آئیں گے بیس مائی کی تاریخ ہے چندی دن باقی میں اس کے اوپر کوئی تفسرہ تو نہیں کرنا چاہتا ہے میں صرف آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہانی کل کیا ہوئی ہے کل ان صداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج جو ہیں سوہیل اکرام صاحب یہ سماعت کر رہے تھے سنگین غدار یہ ججوں کی نظربندی کی کیس کی مشرف صاحب کے وکیل آئے انہوں نے کہا کہ یہ میں درخواست دے رہا ہوں میں وکیل ہوں پرویز مشرف صاحب کا یہ حاضر نہیں ہو سکے ان کو استثناء دیا جائے جج صاحب نے پوچھا مشرف صاحب کے وکیل کو کہ جناب یہ بتا دیں پرویز مشرف صاحب کس تاریخ کو ملک سے باہر گئے تھے انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا اس نے کہا آپ کو اگر یہ نہیں پتا تو آپ استثناء لینے آگئے آپ کس طرح کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی میری تو ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بغیر اجازت کے وہ باہر کیوں گئے انہوں نے کہا جی اگر سیکیورٹی دی جائے اگر ان کو ڈکٹر اجازت دے تو وہ آ سکتے ہیں انہوں نے کہا جب وہ تاندرست تھے جب ملک میں تھے دھائی سال سے وہ میری عدالت میں کیوں نہیں آئے انہوں نے پولیس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ناقابل زمانت ان کے ورنڈ جاری کیے تھے تعمیل کیوں نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی پہلے کراچی تھے پھر دوبہی چلے گئے اب بیس تاریخ ان کو دوبارہ بلایا دیکھئے اس ملک میں دو قانون ہیں اگر جنرل مشرف کے اوپر انہوں نے کہا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیجیے مشرف صاحب نہیں آ سکتے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا اپریل کا مشرف صاحب ملک چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں مارچ کے یہ ایک جالی سرٹیفکیٹ پاکستان کے سابق صدر کی طرف سے اس کے وکیل نے پیش کیا کہ ایک مہینے بعد کا ریٹ کا وہ ہے جنرل صاحب اس کے اوپر ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے قانون کو عدالت کو مزاق بنا رکھا ہے بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ آپ عدالتوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں آپ جالی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں آپ قانون کے ساتھ جس طرح کی کھلوار کر رہے ہیں دیکھیں آپ نواز شریف کو جتنا مرضی رکھے دیں میں بھی نواز شریف کے گناہوں کا کوئی میں وکیل نہیں ہوں کہ میں اس کے صفائی پیش کروں لیکن اگر جنرل مشرف کے خلاف کوئی قانون اور ہوگا اور نواز شریف کے خلاف اور ہوگا تو یہ پاکستانی معاشر نہیں تصرف اچھا اسی بارے میں وزیر آدم صاحب نے پوائنٹ آؤ کیا پہلی بات یہ کہ کوئی ایک جالی میڈیکل سرٹیفکیٹ کو ہم کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہر حالت میں اگر کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ آتا ہے it is expected کہ خاص کے جنرل مشرف کے لیول پہ یا کسی کی لیول پہ بھی وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جنرل ہوگا اور میں تو کہتا ہوں اس کیس میں مجھے یہ بتایا ہمارے عونربل جج صاحب نے یہ کیوں نہیں حکم دیا کہ یہ بھائی اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ جالی ہے کیونکہ یہ 6 اپرل کا جاری کیا ہوئے جنرل مشرف تو چار مارچ کو پاکستان سے بھائی چلے گئے تھے بھائی جس ڈاکٹر نے وہ سائن کیا اس کو بناو اس کو کوئی رات و رات اس کو رات کیا جس کا وکیل پیش کر رہا ہے اس کے خلاف کاروئی کرو دیکھیں وکیل نے خود تو سرٹیفکیٹ نہیں بنایا نا وہ خود تو اس نے میڈیکل نہیں کیا اور ڈاکٹر کا بنا ہوئے نہیں ہوگا ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوتا ہے وہ ڈیٹ تو ٹھیک نہ ہوتا ہے تو پھر کم از کم اگر وہ نے بیس میں تو کہا کہ جل مشرف کو حاضر کیا جائے کوٹ میں تو اگلے دفت میں ڈاکٹر کو تو ڈھونڈو رہا جو لوگ مواج شریف پہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ جنب شرف پہ بھی تو نافذ کرے نا نہیں تو اس کے بارے میں بات کی تھی فارق صاحب کل جو خطاب کیا قوم سے وزیراعظم صاحب نے تو اس کے اندر ہنٹ تو تھا مشرف صاحب کا کلیرلی ہنٹ تھا تو اب اس کا جواب بھی دے دیں اچھا بڑا اس کا حل بڑا آسان ہے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ دو نون بیلبل وارنٹس ہیں ایک سپیشل کوٹ نے جاری کیا جل مشرف کا جی گیارہ مئی کو گرفتات کرکن کو پیش کیا جائے نواز شریف صاحب عمل کرے اس پر حکم کو سپیشل کوٹ کے انٹرپورٹ کچھوں لے کے ہیں جل مشرف کو نمبر ٹو اس کیسے میں وہ کہہ رہے ہیں بیس مہی کو لے کے ہیں نواز شریف صاحب حمد دکھائیں کریں اور بات کام کی کریں لے کے ہیں جل مشرف چلے لے کر رہے ہیں آپ پاکستان کے وزیراعظم کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں تو پھر بنے نہ پھر وزیراعظم ہے تو بنے نہ پھر اگر اتنی کمزور پوسٹ ہے تو پھر کس طریقے سے چلے گا ملک تمام سوالات تو یہ پیدا ہوتے ہیں لیکن قومی اسیمبلی کی بات کریں تو قومی اسیمبلی کے لوگوں کے تو اساساجات آپ نے دیکھے تھے ہم نے آپ کو بتائے بھی تھے اب سینیٹرز کی اساساجات بھی سامنے آگئے اور رجیب بات یہ ہے کہ وزیراعظم خزانہ کا خزانہ اتنا کم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مقروض ہیں اتضاز حسن صاحب سب سے امیر سینیٹر ہیں تیتس کروڑ روپے ہیں جی رحمان ملک صاحب کے پاس صرف اور صرف رضا ربانی صاحب کے پاس صرف آٹھ کروڑ روپے ہیں فاروق صاحب ویسے تو جن گاڑیوں میں یہ ٹرابل کرتے ہیں وہ اکیلی دو کروڑ کی تو وہ ہوتی ہیں کیسے اتنے کم اساسے ہیں دیکھیں اتضاز حسن صاحب کا ایک عرب اور چھاسی کروڑ ستاسی کروڑ کے ایسٹس ہوئے ہیں مجھے اس پہ احرانکی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص پر پچھلے ساتھ آٹھ سال میں تو ہمیں دیکھا ہے اتضاز حسن صاحب کے لیول کے پائے جو پاکستان کے ٹاپ لورڈ ہیں وہ اب لاکھوں میں فیسے نہیں لیتے وہ مرخص کروڑوں میں لیتے ہیں اور یہ ٹرنڈ زیادہ آیا تھا پیپلز پارٹی کے پانچ سال کے دور کے اندر پھر گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں ان کو دیے جاتے ہیں وہاں پہ ہی بہت پیسے کم آتے ہیں پھر ان کے وائیس جو ہے ان کی فیملی ان کے نام پہ وہ جو الپی جی والے ہیں تو اگر دیکھیں پاکستان کے وہاں کیا کہتے ہیں آپ کے اگر انکم جائز ہے لیگل ہے اور آپ اپنا شیئر آف انکم ٹیکس قانون کے مطابق دے رہے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں آپ کے پاکستان میں ایسٹس ہو پاکستان سے باہر ہو ایوریتنگ ہے ٹراؤسپیرنٹ تو اتضاد ایسٹس پر مجھے پرابلم نہیں ہے لیکن رحمان ملک صاحب تیتیس کروڑ روپے کے فورن ایسٹ یہ میرا خیال ہے بات ماننے کو میں تیاد نہیں ہوں ہاں لیکن مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا مشاہد حسین صاحب یہ پہلے ایک سیاستدان ہے میں نے کبھی ایک کیس پہ سنا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیریشن میں ساڑھے پانچ سو کتابیں بھی شوک کی ہیں اور واقعی جس طرح کے بڑے عزاز کی بات ہے میں کہتا ہوں ایک انلائٹنڈ پولٹیشن ہے پڑے لکھی آدمی ملہ آتم کی گستگو سنتے ہوئے ساڑھے پانچ سو کتابوں کے مالک ہیں انہوں نے کتابوں کو اساسہ تو قرار دیا یہ بہت بڑی بات ہے اچھا تنیر صاحب مجھے بتائیں کہ رضا ربانی صاحب آٹھ کرو اور جن گاڑیوں میں باقی سارے سینیٹرز کسی ایک ہی بات نہیں کریں گے جن میں ٹرائول کرتے ہیں ڈیڑھ کرو سے دو کرو کی تو گاڑی ہوتی ہے تو اتنے اساسے کیسے پوسیبل دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ کروڑ پتیوں کا کلب ہے کروڑ پتی پاکستان کے اندر دو فیصد ہوں گے تین فیصد پانچ فیصد ہوں گے باقی چانویں فیصد کی نمائندگی کہاں ہے اور یہ جتنے لوگ لیفٹسٹ ہیں رائٹسٹ ہیں نظریاتی لوگ ہیں ان کے اساسے بڑے جسٹیفائٹ ہیں سراجالہ گریب آدمی ہے سب سے کم پیسے ہیں وہ بس کے اندر سفر کرتا تھا جب سینئر وزیر تھا اسی طرح سے یہ جو باقی لیفٹ کے جو دوست ہیں یا دوسرے نظریاتی لوگ ہیں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہی کہ اپورچنیسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے کروڑوں روپے دیکھئے بات یہ ہے کیا غریبوں کے یہ سمجھ سکیں گے سینیٹر فروگنرسیم کے پاس صرف پانچ لاکھ روپے ہیں لیکن اکاؤنٹ میں بتیس کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں شبلی صاحب نے چار کروڑ روپے نقد رکھا ہے کیا لا انڈاڈر کے حالات ہیں سارے اس کو بینک میں ڈالیں یہ اتنے پیسے ہیں پرویز رشید صاحب کوئی جائداد نہیں اور اس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے تیرہ لاکھ روپے ان کی بیٹیوں کے پاس ہیں اور ان کے پاس کوئی دو لاکھ کے قریب پیسہ جو ہے ان کے پاس ہے اسی طرح اتضاد اتضاد آسن صاحب کے پاس ایک عرب ستاسی کروڑ روپےہ ہے اور ان کی جو اہلیہ محترمہ بشرا اتضاد صاحبہ ہیں ایک کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ دو گیس کمپنیوں کے شیر ہیں کیا نونلی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتضاد صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی جو گیس کمپنیوں کے شیر ہیں ان کا فرانزک آڈرڈی ہونا چاہیے بیس کوروڑ عمام کے جو لوگ ہیں باقی شہریوں کی یہ گیس کمپنیوں کے لسنس کیوں نہیں مل گئے رحمان ملک رشاہ دلالہ کوئی کامنٹ دے دی کوئی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں ترمیس صاحب آپ نے جس کی طرف آنا چاہیئے تھا وہ آپ نہیں آئے ہمارے محترم عساق ڈار صاحب سکسٹی ایٹ کروڑ روپی سکسٹی ایٹ کروڑ ڈیکلیئر کر رہے وہ اب کتنے ان کے ایسٹس ہیں جو انڈیکلیئر ہیں کتنے ایسٹس ہیں ہیڈن ہیں پھر میں جب گوگل پہ جاتا ہوں سر غریب آدمی ہے نہ اس کی بغیر ملک میں جائداد ہے نہ اس کے پاس گارڈ ہے گیارہ کروڑ روپے گیارہ کروڑ اس نے اپنے بیٹے سے کرزہ لے رکھا ہے لیکن آپ دوئی میں جائیں جا کے ان کے دیکھیں وہ کیا ایک کمپنی کوئی ایسٹس ہے معلوم نہیں ہے میرا خالہ ان کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ پچھلے دس پندہ سالوں میں ان کی یہ جتنے ایسٹ اتنے ٹائم بڑے ہیں ان کے یہ ان کی بیٹوں کے فیملی کے وہ کدر سے آئے ہیں اس کا سوال تو اٹھی رہا ہے جیدیشنل کمیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو یہ سوالات تو اب عوام اٹھا ہی رہے لیکن یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ دو جماعتیں دو قائدین کے خلاف اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے کونسی دو جماعتیں کونسے دو قائدین بتائیں گے ایک بریک کے بعد بریک پہ جاننے سے پہلے دو ایسی جماعتوں کی بات کی اور دو قائدین کی تو پی ٹی آئے ورسز نواز شریف صاحب اور پی ایس پی یعنی پاک سرزمین پارٹی ورسز الطاف حسین صاحب کل ہونے جا رہے ہیں چوبیس اپریل کی بات کی تھی یوم تاسیس ہے پی ٹی آئے کا تو جلسہ ہوگا ایف نائن میں اور پاک سرزمین پارٹی جنا گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریے کہ وہ ایمکی ایم و الطاف حسین صاحب کے خلاف جلسہ کریں گے یہ بڑا جلسہ ہوگا پی ایس پی کے بننے کے بعد لیکن پی ٹی آئے کے جلسے کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں فاروق صاحب پی ٹی آئے کا جلسہ اب کتاب کے بعد کس نہج پہ جائے گا کس مور پہ بیٹھے گا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے کی جتنے بھی تک ماضی میں جلسی ہوئے خاصلہ اسلام آباد میں اور بھی بڑی شہروں میں لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کہ ان کو کیمپین کرنا چاہیے جس میں ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں جو دوہزار چودہ میں جو ان کا مجھے یاد ہے پندرہ مائی کو ان کا پہلہ جو اسلام آباد میں جلسہ ہوتا ہے جس میں یہ پورے تحریک شروع ہوئی تھی ابھی تک اس طرح کہ مجھے کیمپیننگ نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے ان کے تھوڑے بہت ایڈز آنے شروع ہو گئے ہیں ایک دو پری جلسہ مارچز جو ہیں ریلیز جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں لیکن بیسکلی کل جو پی ٹی آئی کا جو ریلیز جلسہ ہو گئے اسلام آباد میں میرا خواہل ہے یہ مزید پریشہ ڈالیں گے نواز شیف صاحب پہ اور خاص کر یہ جو تی او آرز ہیں ان کو تو میرا خواہل ہے کل یہ ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ ان کا تو پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور نیچے انٹرنیشنل فرنزک آرڈن اس قسم کا کام ہوگا تو تب پنامہ لیگز کے لوگوں کو جو ہے خاص کر رولنگ فرنی کو پکڑا جائے گا تو میرا خواہل ہے کل جو کل کی ریلی میں عمران خان نے بڑا سپیشلی ٹارگٹ کرنا ہے نواز شیف صاحب کو میں خواہلوں کو چھوڑیں گے نہیں اور مزید ان کی جو مورل پوزیشن ہے نواز شیف صاحب کی وہ اور کمزور کرنے کی پوری کوشش کل کی جائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے اس کو ایڈورٹائز نہیں کر پا رہی یا اس طریقے سے اس کی تشیر نہیں کر پا رہی کیونکہ پی ٹی آئی میں خود بھی ہلکہ بندی کے بارے میں سنا جا رہے ہیں بات کے ہے کہ بیسوں یوم تحسیس ہے کل اور کل پی ٹی آئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اسلامباد میں پورے ملک سے لوگ جا رہے ہیں اور پنجاب کی صورتحال میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے دو الگ الگ کاف لے جا رہے ہیں چودری سرور اپنا جلوس لے کے جا رہے ہیں ان کے مخالف اپنا جلوس لے کے جا رہے ہیں الیکشن کے جو اختلافات تھے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر کافی زیادہ شدہ تک کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ دو پارٹیاں کل جلسے کر رہی ہیں دونوں حکومت مخالف ہیں دونوں نظر نہ آنے والی قوتوں کی حمایت کا تاثر ان کے پارے میں عام طور پر سننے میں آتا رہتا ہے میرا سوال یہ ہے اور دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں کل حفیظ الدین جو ہیں وہ پاک سار زمین میں شامل ہوئے پی ٹی آئی کے اس سے دونوں پارٹیوں میں تلخی آئی ہے اس لیے میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو سہولتیں اس وقت پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں جلسہ کرنے کے لیے یہ اجازت ایمکی ایم کو بھی یوم تحسیز منانے کے لیے مل سکتی ہے یہ اے این پی کو بھی مل سکتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی حق ہے کہ آپ جلسے کریں جلوس کریں نعرے لگائیں جمہوریت کا حسن ہے اور آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا اور کل ہم ہمیں توقع ہے کہ ایک اہم اعلان جو ہے وہ اس کی طرف سے سامنے آ جائے گا ہم دیکھیں گے جاتی عمرہ کے بارے میں امران خان صاحب کل کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے لوگ مصرح کمال کے جلسے میں آتے ہیں اور کتنے لائے جاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان کے جلسوں کے اندر کس طریقے سے ڈیزائننگ ہوتی ہے اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ اٹریکٹ کرنے میں لوگوں کو کامیاب نہیں ہوتی اگر یہ کوئی واضح ایجنڈا دینے میں کامیاب نہیں ہوتی تو یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ بیس سال بعد بھی پی ٹی ای جو ہے وہ مطلب با مقاصد حاصلی کا سکتا ہے پہلے پی ٹی ای کے حوالے سے انہوں نے رائیوینڈ کا جو دھرنا ہے اس کو انہوں نے ہولڈ پر رکھا ہوا ہے میرا نہیں خیال ہے کہ کل یہ اعلان کریں گے جو ہم رائیوینڈ دھرنا کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر یہ وارننگ دیں گے کہ اگر آپ نے اس قسم کی گڑھنے والی ٹی وارز کی تو پھر ہم وہ اپنا آپشن ایکسائیت کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے بارے میں یہ ایک میجر ٹیسٹ ہے مصطفیٰ کمال کے لیے جب سے وہ واپس آئے ہیں کہ وہ کتی تعداد میں لوگوں کو لکھے آتے ہیں کیا انہوں نے ایمکیوم کی ووٹ بینک کو ڈینٹ کے ساتھ تک کر دیا اور دیکھیں نا ان کے بعد بارہ چودہ ایمکیوم کے الطاف حسین گروپ کے جو لوگ ہیں وہ آگے ہیں ان کے پاس چار پانچ سٹنگ ایمپی ایم کے پاس دو تین وزیر جو ہیں وہ ٹھوٹ کے آئے ہیں تو میرا خیالہ ہے مصطفیٰ کمال کے لیے بری امپورٹنٹ کہ یہ جلسہ ان کا کامیاب ہو کل سیئی اور دونوں جلسوں کے بارے میں کچھ باتیں کچھ چہم گوئیاں بھی مارکٹ میں ہیں اور پی ٹی آئے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کا اپسی اختلاف ہے تو شاید ان کی اتنی اٹینڈنس نہ ہو پی ایس پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہیٹ ویو ہے کراچی میں تو پتہ نہیں اتنی اٹینڈنس ہوتی ہے نہیں یہ تو اب کلی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ہوتا عدالتوں میں کیا ہے کہ کیسز اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی جنریشنز کئی کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور کیس چلتا چلا جاتا ہے اسی کے اوپر برہمی کا اظہار کیا کوٹ نے اور جو انور زہیر جمالی صاحب ہیں چیف جسر پاکستان وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلا جب اجرنمنٹ مانگتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تاریخ خور دے دی جائے تو اس سے عدالتوں کے اوپر بھی بوجھ بڑھ جاتا ہے اور تنویر صاحب اتنا زیادہ لمبا ہمارے جوڈیشنل سسٹم کے بارے میں تو ویسے بھی یہ چیز فیمس ہے صرف وقیلوں کا فالٹ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں جو کیسز کرتے ہیں ان کا بھی غلطی ہے کس کی غلطی ہے لیکن انور زہیر جمالی صاحب تھوڑا سی انکافٹیبل ہو گئے پتہ نہیں کیا وجہ تھی میں تو انکافٹیبل نہیں ہوتا چونکہ مجھے اب اس بات کا تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ مجھے پاکستان کے عدالتی نظام سے انصاف نہیں مل سکتا سو میں تو کوہی نہیں رکھتا کہ کوئی وکیل میرے ساتھ اچھا بہیو کرے گا کوئی عدالت میرا مسئلہ ٹائم پر حل کر دے گی بات یہ ہے کہ کالیک وکیل نے تاریخ مانگی چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وکیلوں کو اتنے مقدمے لینے چاہیے جن کی پیروی کر سکے جن کو چلا سکے انہوں نے دس ہزار روپے جرمانہ کیا اور کہا یہ پیسے جمع کرائیں جا کے دارال اومان میں اور اس کی رسید عدالت میں جمع کرائیں بات یہ ہے کہ مجرموں کا جو دکھ ہوتا ہے کسی نے کوئی قتل کر دے تو مظلوم فیملی کو دکھ ہے وہ تو دکھ ہے لیکن جو وکیل کا دکھ ہے جتنی ہڑتالیں ان کی ہوتی ہیں جس طرح یہ پیپیروی نہیں کرتے جس طرح سے یہ فیسے لیتے ہیں جو عدالتی نظام کے اندر ایک ڈاکومنٹ نکلوانے کے لیے جس طرح کی رشوتیں دینے پڑتی ہیں یہ اتنا تکلیف دے پراسس ہے کہ اس پراسس کے اندر جو سائل ہے وہ پرسند کرتا ہے کہ وہ ظلم برداشت کرتا رہے لیکن وہ عدالتی نظام کو ٹیچ نہ کرے دیکھیں اس میں ایک جو ایشو یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ لفظ سامنے لے کے آ رہے ہیں ہمارا جوڈیشل سسٹم یہ استحصالی سسٹم ہے یہ ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں انصاف صرف جوڈیشلی کے جو جیس حبانہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے انصاف میں یہ بینچ اور جو بھار ہے ان کی بھی ذمہ داری بھار کے لوگ بھی ہیں یہ وکلا بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے اگر آپ لوگ جوڈیشلی کا جو کرپشن کے نظام اس کا ایک منہ سائٹ پر کریں تو ہمارے جو وکلا بھائی ہیں وکلا بہنیں ہیں میرا خیال ہے ان کے ایک بڑا رول ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو انصاف نہیں مل رہا اس میں ان کا ایک بڑا رول ہے بڑا نیگیٹیو رول ہے جناب میں سمتوں اب کیا ہونا چاہیے نہ افتخواہ چورجی صاحب یہ کر سکے نہ ان کے بات کی چیف جسٹس کرتے بھائی یہ کہیں کہ جناب قانون یہ امنڈمنٹ لکھے ہیں جو بھی ان کا طریقہ ہے جوڈیشل ریفارم جتو بولتے ہیں اتنے زیادہ سے ایڈجرمنٹ الاؤڈ نہیں ہوگی سٹے جو ہیں یہ اتنے تس سال سٹے نہیں چلیں گے اس کا پیرٹ جو ہے کرپ ہونا چاہیے فیصلہ اتنے عصے میں آئے گا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ اس کو اس کی تنڈنسی کو ختم کیا جائے میں ایک لہور کے وکیل کو جانتا ہوں جس کے اپنے گھر کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے چار سال سے عدالتوں میں وہ بندہ خوار ہو رہا ہے اور ابھی تک اپنے گھر کا وہ جو مقدمے کا فیصلہ نہیں کرا دیکھئے ایک کلائنٹ بھی تو زیادتی کرتا ہے کلائنٹ کہتا ہے یہ سٹیل لے لیا ہے آپ اس کو جتنی توالت دے سکیں دو چار سال میرے گزار دیں وہ اس کے پیسے نہیں دیتا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو وہ اس بات کے پیسے دیتا ہے کہ یہ مقدمہ کتنی دیر تک آپ لکھ جائے گی اب دیکھ رہا ابھی حالی میں ایک عونربل جج صاحب نے سپریم کورٹ نے جب ایک فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں دیروس یہ کیس 54 یئرز کے بعد یہ کیس کا جو ہے یہ آج اس کا ریزرڈ نکل رہا ہے میں یہ سمعتا ہوں کہ سارا یہ کھیل جو ہے پیسے کا منگ گیا ہے یہ جو وکرا کے نظام یہ سارا پیسہ ہے کتنا آپ کیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں فاروق صاحب بات یہ ہے کہ ایک وکیل کے ساتھ پولیس والا کوئی زیادتی کر دے سارے وکیل کٹھے ہو کے اس پہ تشدد کرتے ہیں ایک صحافی غلط خبر لگا دے کچھ جس میں اتراز ہو ان کے خیال میں غلط ہو وہ سارے مل کے اس پہ تشدد کرتے ہیں کیا بار کاؤنسلوں کا فرض نہیں کہ وکیلوں کے میار کو بیتر کرنے کی کوئی ان کی غلط کاموں کو یہ جو بار کاؤنسلوں نے میں سمت دوں اپنا جو کام ہے اپنا جو منڈٹ ہے جو ان کو کرنا چاہیے یہ ایٹکس ہو گیا ڈسپلن ہو گیا یہ اپنا ویلوی جو ہو گیا جو ایک وکیل کی ہونی چاہیے دیکھونا جو ماضی میں جس کا ہم سنتے تھے اس شعبے کی ویسے ہی بڑی تعظیم اور تقریم اس لیے ہے کیونکہ قائد اعظم وکیل علامہ اقبال وکیل لیاقت علی خان وکیل یہ تو ایسا شعبہ ہے جس کو ریسپونسبلی بیہیو کرنا ہوگا اور یہ انور زہی جمالی صاحب نے جو ریزرویشن دیئے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا بارکاونسل کی بات کی ان کو بھی سوچنا ہوگا لیکن ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا پولیو کے حوالے سے سات پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا تھا پولیو موہم ملتوی ہوگئے یا پنجاب میں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلے کیا اسی سیکیورٹی کی وجہ سے کسی مسئلے میں تو نہیں پڑ جائیں گی تنمیر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں یہ معاملہ صرف پولیو موہم تک محدود نہیں پنجاب میں تو یہ پندرہ ازلا میں پولیو موہم جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے سرحد سے اطلاعی ہے کہ سردار سورن سنگھ جو کہ ایم پی اے تھے کے پی کے کے اور مشیر تھے اکلیتی عمور کے حوالے سے کے پی کے چیف منیسٹر کے ان کو کل گولی مار کے حلا کر دیا گیا ہے پنجاب میں سات سو دس ایسے مقام ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے صورتحال انتہائی ناقص ہے اور ایک غلط رپورٹے محکمہ داخلہ کو بجوائی جاتی رہی ہے اس کی تحقیقات حکومت کر رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو مل بیٹھ کے ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر حالات درست نہیں ہو رہے اگر دیشتگردی کے وعداتیں ہو رہی ہیں اگر دیشتگردی کا بدامنی کا ایک احتمال موجود ہے تو آپ جس پیرادائم کو لے کے چل رہے ہیں جس طریقے سے دیشتگردی ختم کرنے کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈسکس کیجئے اس کو ریوائز کیجئے اسے امنڈ کیجئے جہاں خامیاں ہیں کتاہیاں ہیں اگر آپ وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں آپ کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں گلشن اقبال کا واقعہ ہوا یا بہت سے واقعات کور کیا جا سکتے ہیں ایون پاکستان کے دوسرے حصوں میں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ سکھ کمیونٹی وہ ہے جو پاکستان کے اندر ایک بھلے مانس لوگ تصور کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی اس طرح کا سکتے ہوتے ہیں سمیر صاحب میں کوئی کلی بات بتا دوں آپ بار بار جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے تین مہینے سے آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا لفظ کسی سانکسی لیڈر کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے تین مہینے سے حکومت کو سخ کا سانس لینے دیا ہے کسی نے حکومت جب آئی ہے الیکٹ ہو کی آئی ہے جس طریقے سے بھی آئی ہے ان کے کام ڈیلیوئر کرنا چوبیت گھنٹے تالیس گھنٹوں کا کام جاگتے رہنا اور وہ بچارے جان بچانے پر ان کی ساری نرجی صرف ہو رہی ہے سمیر صاحب ان کی پریاریٹی ڈیفرنٹ ہے وہ اور چکڑوں میں پڑ گئے پیسے کے معاملات میں پڑ گئے بھئی جو ایکچول ایسیو تو ان پہ بات کریں آپ کرپشن ٹھیک بھی کریں لیکن سیکیورٹی کے معاملات بھی درست سیکیورٹی کے معاملات کراچی میں پولیس پین کے شہید ہونے کے باوجود وہاں پہ ویکسینیشن کیمپین رکا نہیں ہے تو پھر پنجاب نے کیوں ملتری کر دی پنجاب چاہیے جو بھی ہو آپ دیکھیں ترکی میں دیکھیں کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ ایک کام بھی رکھا ہے نہیں رکھا سب معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سیدار سورن سنگھ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں ہمیں بڑا سوس ہوا ہے نہایت محبی وطن پاکستانی اتنے اچھے پی ٹی آئی کی لیڈر ان کو جو ٹارگٹ کل کیا گیا ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ٹارگٹ کرنے کا تو ایان علی بھی کہتی ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ای سی ایل سے نام ہٹایا گیا تھا وفاقی حکومت نے دوبارہ ڈال دیا تو اس کے بعد توہین عدالت کی ہے اس کا درخواست بھی دائر کر دی ہے سپریم گورٹ کے اندر کہتی ہیں کہ مجھے اگر مشارف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالا جا سکتا تو میرا نام کیوں نہیں نکالا جا سکتا توہین عدالت ہوئی ہے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فاروق صاحب ایان علی صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں اب صورتحال بدل گئی مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور باقی ادارے ایف بی آر کسٹم یہ بھی ہیں اور باقی مجھے سیکیورٹی ایجنسیز میں خالقہ وہ کھیل کو سمجھ دی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ چیپ جسٹر اپنا ہمارے جو ہمارے جو سپریم پورٹ کے جسٹر سے تھے ہیں ان کو ایان علی اور جنرل مشرف کے کیس کو ایک پیرامیٹر سے نہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں نا جنرل مشرف کی پریزن سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ جو کسٹم کے جو ایڈوکیٹرز ہیں انہوں نے پانچ کروڑ کا فائن کیا ہے قانون کے مطابق ایان علی پے کے جو اس نے وہ سمگلنگ والا کیس تھا اب ایف بی آر نے بھی کہہ دیا انٹریر مصفی کو اور کسٹم والوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ جناب یہ ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو آپ یہ نکل گئی تو یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گی ان کو آپ ڈالیں ای سی ال کے پر بہت سارے لوگ تو مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہیئے ہیں نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے تو جنرل مشرف کے وارنٹ جاری ہو گئے ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے ہیں میں کہہ دوں کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے ہیں ان کو لے کے ہیں اگر سٹرچر پر لانا لائے ان کو سٹرچر پر لے کے ہیں پاکستان میں کریں میرے وہ رشتہ دار نہیں ہے کھیل یہ سمجھ یہ ادارے کہ جناب یہ پی ایم ایلین پیپل پارٹی کی ہائیس لیول پر یہ ملی بھاگت ہے ایک ہے پرو زرداری اپروچ والے لوگ کہ نہیں یار اس کو جانے دو زرداری صاحب کو خوش رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان سے کچھ لینا ہے میں تنیل صاحب کو در بھی جانا چاہوں گی تنیل صاحب بات یہ ہے کہ دیکھئے اگر تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھیں تو ان کا نام ای سی ایل سے کیوں نکالا گیا عدالت نے کیوں یہ کہا کیوں ثابت نہیں کیا گیا کہ اس کا نام جب عدالت کے کہنے پر صبح نکالا گیا تو پھر شام کو کیوں ڈالا گیا یہ بڑا چھوٹا سیمپل کوئیسن ہے آپ اس کو جواب دینا چاہیے دوسری بات دیکھئے بات یہ ہے کہ آیان علی کا جو گناہ ہے میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا لیکن اس پہ سنگین نویت کا ایک بھی الزام نہیں ہے جس پہ سنگین نویت کا الزام ہے اس کو آپ نے آرام سے جانے دیا بغیر عدالت کی کاروائی سے آپ نے ایک کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو قانون توڑ کے کرنا ہے الیگل طریقے سے کرنا ہے عدالت کو وائلٹ کر کے کرنا ہے ایک متوازی حکومت چل رہی ہے کوئی عدالتوں کو نہیں پوچھ رہا بات یہ ہے آیان علی وہ لڑکی ہے جس کی وقالت کون کر رہا ہے سابق چیئرمن سینیٹر سابق گورنر پنجاب سابق صدر پاکستان کا وہ سارے لوگ عدالت کے فیصلے بے بس ہو گئے ہیں اگر غریب آدمی طاقتور حلقوں کا کسی گھر فہمی سے ٹارگٹ بن جائے اس کا حشر کیا ہو گئے اس ملک میں ایان علی کے بارے میں عدالت کے بارے میں جو گریٹ گیم ہے نا وہ یہ لوگ سب سمجھ گئے ہیں یہ ادارے اور یہ تمام جو باقی جو پرو اپنا جو کیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ کھیل سمجھ گئے ہیں کہ ایک طرح ہے ایان علی اور اس کے ایان علی جسٹر پاون پیچھے ہیں سارے اس کے سپانسر بڑے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم نوٹس کو بچاری حکومت کو گیا ہے یہ وفاقی سیکٹری داخلہ کی جرت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نام مانے دی جی ایف آئی اے دی جی پاسپورٹ چین مین ایف بی آر جن کو نوٹس ہوئے ان بیچاروں کی کیا ہمت ہے کہ یہ اس کو روک سکیں وہ کسیو مالوں نے پانچ کرنے کسیو پر فائن کیا ایان علی کا اب کیا بنتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو کمپیر کرتی ہیں مشرف صاحب سے تو دونوں کیسز میں کیا برابر کی ٹریٹمنٹ رکھا جائے گا رویہ ایک ہی رویہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے ہم فیس بک پر بھی ہیں ٹویٹر پر بھی ہیں فیدبیک کے لیے آپ کے سامنے پیجز ہیں اپنے شو سے اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر